السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو خدا جانے اس ملک کے اندر نماز سے اور نماز پڑھنے والوں سے لوگوں کو کیا بیزاری ہو گئی ہے اگر کوئی ٹرین میں نماز پڑھ لے تو وہاں پر بھی پریشان کیا جاتا ہے کوئی اگر سڑک پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لاتے مار دی جاتی ہے اس طرح کے ویڈیو آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھے ہوں گے ابھی تیلنگانہ کے اندر ایک سکول ہے چنکیا ہائی سکول وہاں پڑھتی اس کے اندر کچھ لڑکیاں باقاعدہ سٹاف کی اجازت سے جمعے کے دن نماز پڑھ رہی تھی نماز اجازت لے کر کہ ایک کمرے کے اندر خاموشی سے پڑھی جا رہی تھی کچھ شر پسند لوگوں کو پتا چل گیا یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے ان لڑکیوں کو ڈرائیا دھمکایا عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ویڈیو کلپ لائزہ کیجئے محلو اس کے اندر کچھ شر تعبیل وزیر محلو را بعد دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان بچیوں کو ان لڑکیوں کو دھنگایا کہا کہ اب اگر یہاں پر نماز پڑھی تو یہ ہماری پہلی اور آخری دھنگی ہے یہ اسکول ختم کر دیا جائے گا کمال کی بات ہے کہ ان حالات میں مسلمان کرے تو کرے گا بھائی درخواست یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ پاک پروردگار حالات کو درست فرمائے اور نمبر دو اپنے تعلیمی ادارے مضبوط کرو تاکہ آنے والے وقت میں ہم اپنے حقوق پہچاند سکیں ہمارے معاملاتی حقوق معاشرتی حقوق سیاسی حقوق اور ان کے اندر بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ لے سکیں آج ہماری جہالت اور غفلت ہی کی وجہ سے ہیں یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور دوسری بات اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ پبلک پلیس میں کہیں پر بھی نماز پڑھیں تو معاملات حالات حالات کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں اگر اللہ نہ کرے حالات خراب ہوں تو ایسی صورت کے اندر بلاخر مجبوری ہے نماز نہ پڑھیں بعد میں اپنے گھر جا کر یا بند کمرے میں کسی معاملہ پر نماز پڑھیں ایسی کسی جگہ پر نماز پڑھیں گے تو پھر یہی باتیں ہوں گے اللہ باق ہمیں ان باتوں سے بچھنی کی توفیرات آسان